السلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ چکن اچارگوش کی ریسیپی شیئر کر رہی ہیں آپ سب میرے چینل کو سپورٹ کریں سبکرائب کریں لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک میں نے دیکھ سکی میں آئل لے لیا ہے ہاف کپ اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون لسا ندرک کے ڈال کے لسا ندرک کا پیس ڈال کے اس کو ہلکا سا فٹرائی کر لوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں ٹو ففٹی گرام چکن ڈال کے اس کے بڑے بڑے پیس ٹو ففٹی گرام کے چکن کے بڑے بڑے پیس ڈال کے اس کو میں اتنا بھونوں کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے لسا ندرک اور چکن ایک ساتھ آئل کے اندر اس کو فرائی کر لیں پھر اس کے اندر میں اپنا گھر کا بنا ہوا ٹو ٹیبل سپون ہوم میٹ اچار گوش مشکلہ شامل کروں گی پھر اس کے اندر میں دہی شامل کروں گی ہاف کپ میں نے ادھر دہی لے لیا ہے اب اس کو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس کو میں مکس کروں گی اور اور ٹیماتر تین میڈیم سائز کے ٹیماتر کا پیس جبتہ میں تیار کر کے پھر وہ اس میں شامل کروں گی میں نے ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے اب وہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اب ٹیماتر کا پیسٹ اور دہی ان سب کے پانی میں ہی چکن ہماری اچھی طرح گل جائے گی تو اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب اس کا جو پانی ہے وہ اسی کے اندر میں اس کو چکن کو گلنے کے رہے رکھ دوں گی اب میں ہری مرچے موٹی والی ہری مرچے لوں گی اس کے اندر اچار گوش کا ایک ٹیبل سپون مسالہ لوں گی اس کے ساتھ پانی شامل کر کے اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لوں گی مجھ سے یہاں پہ پانی زیادہ ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر اور مسالہ شامل کر رہا ہے اب اس مسالے کو میں ہری مرچوں کے اندر فیل کروں گی ہری مرچوں کے اندر سے جو اس کے بیچ تھے وہ میں نے اس کے نکال لیے تھے اب میں اس کے اندر مسالہ شامل کر رہا ہوں گی ہری مرچوں کے اندر تمام ہری مرچوں کے اندر مسالہ شامل ہو گیا ہے اور یہ میں نے پانچ ہری مرچیں لیے ہیں بڑی بڑی اب ان ہری مرچوں میں مرچوں میں اچار گوش کے اندر شامل کروں گی ہری مرچوں میں نے میری چکن گل چکی ہے اب میں چکن کو چیک کر لوں گی کہ یہ فول گل گئی ہے یا ابھی اس کو اور پکنا ہے یہ در گل چکی ہے اب میں اس کی بھنائی کروں گی اور اس کو اتنا بھوننا ہے میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر میں ابھی ہری مرچیں شامل کر دوں گی میں نے ہری مرچوں کو اتنا ہی پکانا ہے کہ جب تک اس کا آئل سیپریٹ ہوگا جب تک ہی اس کو پکانا ہے ہری مرچوں کو میں نے فل نہیں گلانا ہے اور سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے میں اس کی اچھی طرح دنائی کر رہی ہوں یہ چکن اچار گوش ایک دفعہ آپ لوگ سب بنا کے ضرور دیکھئے گا امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسے بھی پسند آئی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولئے گا کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک ہی نہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی